نمسکر دوستو سواگتہ آپ کا میرے چینل پہ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کے پاس میں بوفورس گن تھی جس کا ہم نے کارگل کے اندر کافی زیادہ استعمال کیا اور اس نے بہت ہی سفلتا پوروک انٹرودرز کو باہر نکالنے میں انہیں مارنے میں مدد کی اور اس کے بعد سے دوستو اس کی جرورت محسوس کی جا رہی تھی لیکن گھوٹالے کی وجہ سے ہم اس کمپنیز بوفورس بنایا کرتی تھی اس سے پرچیز نہیں کر سکتے تو ایسے میں اس کا لوکل سولیوشن ڈھوڑنے کی کوشش کی گئی اور ایک دیسی بوفورس کے نام سے جسے ہم دھنوش آرٹیلری گن کے نام سے جانتے ہیں یہ آئی تھی لیکن دوستو ابھی اس کے اندر بھی ڈیلے ہو رہی ہیں سپیشلی آرمی کے اس کو پروڈکشن کوالٹی کو لے کے بہت زیادہ کنسرن ہے آج اسی کے اوپر بات کریں گے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ دھنوش آرٹیلری گن پہلے تو کوویڈ نائنٹین پینڈیمک کی وجہ سے ڈیلے ہو گئی اور اس کے بعد میں آرمی کے بھی اس کی پروڈکشن کوالٹی کو لے کے کنسرن ہے اور اس کا جو پہلا انڈیکشن کیا گیا ہے وہ بارہ گنس ہے جبکہ کہا یہ گیا تھا کہ اٹھارہ گن پہلی ریجیمنٹ کے اندر جرورت ہے اور شروعات میں اپریل 2019 میں ایسی چھے گن ڈیلیور کی گئی یہ 155 mm x 45 mm کی ہے اور اس کے بعد میں دوستو مانا گیا تھا کہ 2019 تک اس کی پوری ریجیمنٹ کو کھڑا کر دیا جائے گا لیکن 2020 تک اس کی ڈیٹ چلی گئی سپیشلی مارچ 2020 تک حالانکہ دوستو آرمی اس کی فائر پاور اور موبیلیٹی سے پر بھاویت تھی سیٹسفائی تھی لیکن اس کی پروڈکشن کوالٹی سے وہ کنسرن رکھتی ہے اور اس سے بنانے کا کام گن کیریز فیکٹری کر رہی ہے جو مدھیا پردیش کے جبلپور کے اندر ہے اور اورڈیننس فیکٹری بورڈ کے اندر میں آتی ہے اور ابھی دوستو آرمی اس کی پروڈکشن لائن کو سٹیبلائز ہونے کا انتجار کر رہی ہے تاکہ بڑی سنکھیا کے اندر انہیں ایک وائر کیا جا سکے اور اس کے ہائیڈرولکس اور سائٹ کے اندر پروبلم آئی تھی جب اس کو دوستو چیک کیا گیا تھا فائر ٹرائل کو دوران ایون دوستو دوہزار سترہ میں سی بی آئی نے ایک کیس بھی درج کیا تھا دلی بیسد فرم کے اگینسٹ اور ساتھ ہی اس کے اندر کیس کیا گیا تھا گن کیریز فیکٹری کے ایک اوفیشیل کے اگینسٹ بھی کیونکہ دوستو کہا جا رہا تھا میڈ ان چائنا پارٹ میڈ ان جرمنی بول کے یہاں استعمال کیے جا رہے ہیں دھنوشگن کے اندر اور ابھی دوستو کوویڈ کی وجہ سے سب سے زیادہ ڈیلے ہو رہی ہے پہلے پچھلے سال لوگ ڈاؤن لگا تھا اور ساتھ ہی دوستو فیکٹری کے اندر بھی کئی لوگوں میں کوویڈ کیس آ گئے تھے تو اسی وجہ سے بھی اس کی ڈیلے ہو رہی ہے دوستو جہاں تک اس کی ٹیسٹنگ کی بات ہے تو جون 2018 میں پوکرن میں اس نے فائنل ٹیسٹ پاس کر دیئے تھے اس سے پہلے اس کے ٹیسٹ ہائی ایلٹیٹیوڈ ایریا جیسے کی سککیم اور لے میں بھی ہوئے تھے ہوت اور ہمیڈ ویدر والے بالا سور جو کی اڈیشا کے اندر ہے وہاں بھی ہوئے تھے اور ببینہ جانسی کے اندر ہے وہاں بھی ہوئے تھے اور اس کا پہلا پروٹوٹائپ 2014 میں بنا تھا اور آرمی نے 114 گن 2018 میں order کی تھی اور 1980 میں جو ہم نے بوفورس کونٹریکٹ کیا تھا اس کے تحت transfer of technology کی گئی تھی اسی کے تحت اسے develop کیا گیا تھا اس کی strike range 38 کلومیٹر ہے دوستو سویڈیش بوفورس کمپنی نے جو transfer of technology کیا تھا وہ first phase کا ہی کیا تھا پورا transfer technology نہیں ہوا تھا کیونکہ دوستو اس کے اوپر case بن گیا تھا اور کئی allegation اس کے اوپر لگ گئی تھی اور جہاں تک دوستو بوفورس گن کی کشمتہ کی بات ہے تو یہ inertial navigation sighting system کے ساتھ میں آتی ہے auto lying facility ہے on board ballistic computation بھی اس کے اندر ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر advance day اور night کے اندر firing کرنے کی ایک شمتہ ہے اور اس کی ایک گن کی قیمت 14.5 کروڑ روپے ہے اس کی سب سے بڑی ایک شمتہ ہے اس کی self propulsion unit جو اسے allow کرتی ہے کہ یہ easily mountainion steering کے اندر استعمال کی جا سکے deploy کی جا سکے تو ایسے میں دوستو دیکھنا ہوگا کہ اس کا issue کب دور ہوتا ہے ساتھ ہی کب اس کا full flash production شروع ہوتا ہے دھنیاواد جہن